اومن رائٹس کمیشن کے سربراہ کی پریس کانفرنس ہے بڑی اہم ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت بحال ہونی چاہیے پاکستان کے اندر آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے جو اس وقت ایٹ ہائی رسک ہے تیسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو فوجی عدالتوں کا قیام ہے جہاں سیویلین اور سیاسی ورکرز کے یا لیڈروں کے کیسز کی جو پلیننگ کی جا رہی ہے یہ عالمی قوانین یونیٹڈ نیشن کے جو چارٹرڈ ہے ان کی خلاف ورزی ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس سے ایک فر ٹائم بینگ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بظاہر ایک مشکل وقت ضرور آیا ہے لیکن اس مشکل وقت میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کرش تو نہیں ہوگی لیکن اس کی پیورفیکشن ہو جائے گی اس کے حالات کے اندر الیکشن تو ہونے ہے اب الیکشن سے پہلے عمران خان کو یا اس کی جماعت کو ناہل کیسے کرنا ہے یا بہن کیسے کرنا ہے وہ دردے سار بنا ہوا ہے کچھ لوگوں کے لیے اور ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آرہا اور جو معاشرے کو قائم کرنے کے لیے بنیادی انصر ہے انصاف کا عدلیہ کا عدل و انصاف کا اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا کوئی جگجیتی نہیں کر رہا اور اس کے اوپر سب خموش ہیں یہ سب سے بڑا علمیہ ہے پاکستان کا میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہائی کورڈ اسلام آباد کے اوپر جو حملہ کرنے والے ملزم یا مجرم تھے مجرمی تھے بلکہ ساری دنیا نے دیکھا کہ ان کو بھی وہی سلوک اسی مقام پر پہنچانا چاہیے جس مقام پر جو ہے کہ ہماری جو دفاعی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو پہنچایا جا رہا ہے ان کو بھی اس قطعہ وہی سلوک ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نادر بلوچ حضر حرمت ہوں ایک بات جو ہر پاکستانی کے ذہن میں اور وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے نو مائک کے واقعات کے بعد اور اس کی آر میں حکومت اور پی ڈی ایم اور یہ وزیر داخلہ جو مسلسل پریس کانفرس پر پریس کانفرس کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہونے کیا جا رہے ہیں اس تمام باتیں جو ہیں آج ڈسکس کریں گے اور میرے ساتھ سینئر انکر پرسان صحافی محتمی بناب خالی جمیل صاحب موجود ہیں اسلام علیکم صاحب سلام علیکم صاحب سارے ڈیٹھ دو ہفتے ہو گئے ہیں آپ بھی اس ساری سیچوشن کو دیکھ رہے ہیں کرنے کیا جا رہے ہیں ایک عام پاکستانی کا سوال ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ایک سب سے بڑی جماعت فرٹل جماعت اس کو زمین سے لگایا جا رہا ہے یا زمین کے اندر دفن کیا جا رہا ہے دیکھیں دو اس کے لیول ہیں جو ڈومیسٹک لیول اگر آپ دیکھیں جو ریاست یا حکومت کی صدا کے اوپر اس پہ تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر ایک دوڑ پھرٹ کی جائے اس کے تمام جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ پارٹی کو چھوڑ دے اور عمران خان اکیلہ ہو اور پھر ایک یہ امپریشن بنائے جائے جی کہ یہ بالکل جماعت نہیں تھی یہ بس ایسے ایک فین کلب تھا اور وہ فین کلب جو ہے کہ اب ختم ہو چکے اور دوسرا نو میں ایک واقعات کو جواز بنا کر کہ وہ جیسے ہم نے محترم فاطمہ جنہ اور علی بھٹو اور نواز شریف کی اوپر ہمیشہ ہم نے حبل وطنی کی اوپر سوال اٹھاتے رہے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اور ہماری طاقتور لوگ بھی اس طرح سے اس کی اوپر بھی وہ سوالات اٹھا کر اور پھر اس کو کمزور کیا جائے ایک یہ انٹرنلی فیکٹر ہے دوسرا ہے کہ دنیا پاکستان کو اس وقت کس نظر سے دیکھ رہی ہے اور وہ اس میں جنیشنی نیشن کے جو ہومن رائٹس کمیشن کے سربراہ کی پریس کانفرنس ہے بڑی اہم ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت بحال ہونی چاہیے پاکستان کے اندر آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے جو اس وقت اٹ ہائی رسک ہے تیسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو فوجی عدالتوں کا قیام ہے جہاں سیویلین اور سیاسی ورکرز کے یا لیڈروں کے کیسز کی جو پلیننگ کی جارہی ہے یہ عالمی قوانین یونیٹڈ نیشن کے جو چارٹرڈ ہے ان کی خلاف ورزی ہے پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو نو میہ کے واقعات ہوئے ہیں اس میں پلٹیکل وکٹمائیزیشن ہوئی ہے سیاسی لوگوں کو یہاں پہ پاکستان کے شہریوں کی جانے ضائع ہوئی ہیں زخمی ہوئے ہیں ان کی ایک آزادانہ صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور دنیا جو اس وقت پاکستان پہ آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو مرضی یہاں پہ لوکلی بیانیاں بنانے کی کوشش کریں دنیا اس وقت یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت قانون اور آئین کی حکمرانی ختم ہو چکی ہے جس کو بحال کرنا بڑا ضروری ہے اب آپ کس گلوبل ویلج کے اندر دنیا سے کٹ کر نہیں رہ سکتے آپ کی سفارت کاری آپ کی تجارت آپ کی مالی امداد آپ کی بہت سارے معاملات جائیں کہ وہ جنائیٹ نیشن اگر آپ کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کر دیتا ہے اور سوالیہ نشان سے آگے بڑھ کر اگر وہ کوئی ایسی قرارداد پاس کر دیتے ہیں انہی خطوط کے اوپر تو پھر آپ دنیا میں کہیں مو دکھانے کے قابل ہم نہیں رہیں گے ویسے پہلے بھی اتنے زیادہ کوئی اچھا چہرہ نہیں ہے ہمارا تو ایسی صورتحال کے اندر میرا یہ خیال ہے کہ اگر اب ہم آ جائیں بلکل جو پاکستان کا سیاسی منظر نامہ ہے کہ ماضی میں یہ پہلی بار نہیں ہو رہا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یہ میں نے پہلے کہا فاطمہ جناہ کے ساتھ ہوا ظرفکار علی بٹو کے ساتھ ہوا نواز شریف کے ساتھ ہوا کیونکہ پاکستان کے اندر مقبول لیڈرشپ کو ادارے جو ہیں وہ قبول نہیں کرتے جس کی وجہ سے جو ہے کہ اس قسم کی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں میرا یہ خیال ہے کہ اس سے ایک فر ٹائم بیئنگ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بظاہر ایک مشکل وقت ضرور آیا ہے لیکن اس مشکل وقت میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کرش تو نہیں ہوگی لیکن اس کی پیورفیکشن ہو جائے گی اس میں صفائی ہو جائے گی وہ ایسے ایلیمنٹ جو اسٹیبلشمنٹ کے مورے تھے یا کسی اور کے گھوڑے تھے اور یہاں سے مخبری کا کام کر رہے تھے اگر ان کی صفائی ہو جاتی ہے اور پھر ایک پیور یہ فین کلپ کی بجائے کٹ ٹو سائز نہیں دیکھ رہے پیورفائی دیکھ رہے ہیں نہیں میرا خیال ہے کٹ ٹو سائز کیا نہیں جا سکتا دیکھیں یہ وہ دور نہیں ہے اسی کی دہائی ساٹھ کی دہائی ستر کی دہائی نوے کی دہائی یہ دور ہے اس وقت سوشل میڈیا کا الیکٹرانک میڈیا کا ڈجنل میڈیا کا آپ جو مرضی کر لیں آپ فلو آف انفرمیشن کو روک نہیں سکتے لوگ بڑی سمجھدار ہیں پاکستان کی عبادی اس وقت پچیس کروڑ ہو چکی ہے اس میں سے غالبا جو ہے کہ وہ بارہ کروڑ کے قریب یا چودہ کروڑ کے قریب جو ہے بوٹر وہ بھی اپ ڈیٹ ہوں گے تو اندازہ ہو جائے گا آپ کو اگر پاکستان کے آپ نے جو سکسی سکس پرسنڈ یوتھ ہے وہ پولنگ سٹیشن پہ آ جاتی ہے وہ ڈال لیں اور جو ہم نے زمنی الیکشنز کے اندر بھی دیکھا کہ تمام طرح ریاستی جبر اختیار کے باوجود عوام پولنگ سٹیشن پر آئے اور انہوں نے اپنا حق کے رائدے استعمال کیا اور ریاستی اداروں کو شکست ہوئی زمنی الیکشنز کے اندر تو میرا خیال ہے کہ ابھی جو ہے کہ پی ٹی آئی کو اگر یہ اپرشنٹی ملتی ہے ایک دیکھیں دیکھیں حکومت کے اندر ایک دو جماعتیں ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ اگلے تو پانچ سال بھی الیکشن نہ ہوں وہ ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں جو ابھی آپ کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے کہ اس کے اندر کچھ ایلیمٹ ہو سکتے ہیں لیکن مجموعی طور کی اوپر اگر آپ ایک ریاست کے اندر جو بنیادی ستون ہوتے ہیں تین چار جوڈیشری ہوتی ہے مکننہ ہوتی ہے اگزیکٹیو ہوتی ہے اب اگزیکٹیو کے اندر جو ہے کہ پی ایم ایل این یا جے جو آئی کی تو خواہش ہوگی الیکشن کبھی نہ ہو جب تک کہ ہم اس پوزیشن میں نہ آ جائیں کہ حکومت میں دوبارہ آئیں لیکن جو باقی چھوٹی جماعتیں ہیں اور انکلوڈنگ پی ایس پارٹی وہ یہ چاہتی ہے کہ نہیں سبتمبر اکتوبر میں ہر حالت میں الیکشن ہونا چاہیے اس سے آگے نہیں جانا چاہیے سپریم کورٹ یہی چاہتی ہے پارلیمنٹ خود یہ چاہتی ہے تو ایسے حالات کے اندر الیکشن تو ہونے ہیں اب الیکشن سے پہلے عمران خان کو یا اس کی جماعت کو ناہل کیسے کرنا ہے یا بین کیسے کرنا ہے وہ دردے سر بنا ہوا ہے کچھ لوگوں کے لئے اور ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آرہا وہ کبھی جو ہے کہ اب کوئی پرانی فائلیں اٹھاتے ہیں مٹی جھڑتے ہیں ان سے کوئی دیکھتے ہیں کہ چاہتے ہیں ماضی میں کیا ہوا اب کیا کرنا ہے لیکن اب یہ نہ تو ستر کی دہائی ہے نہ ساٹھ کی ہے نہ سی نوے کی ہے یہ دوہزار تئیس ہے اور دوہزار تئیس بڑا ڈیفرنٹ ہے آپ کو دلتوں کے اندر بھی نظر آرہا ہے آپ کو ہائی کوٹس کے اندر بھی نظر آرہا ہے آپ کو لوٹ کوٹس کے اندر بھی نظر آرہا ہے کہ چیزیں جو ہیں کہ اب بہت سی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے جو پاکستان کو اپنی مرضی کے طرف جس طرح مرضی چلاتے تھے خالی صاحب کل ایک پیس کانفیز آپ نے دیکھی جمشید مسرح جمشید اور جمشید چیما کی اس سے پہلے ملکہ بخاری کی لیکن میاں بیوی نے اعتراف کیا درجنوں کیمروں کے سامنے کہ ہم اس دن کور کمنٹر آفیس میں موجود تھے وہ کونسی گیدر سنگی ہے یا آپ چیز ہے کہ جو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم اندر تھے اس کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے پی ٹی ای سے ڈسٹینس اختیار کر لیا لہذا آپ چلے جا سکتے ہیں اور وہ آفراج ان کو جیو فینسنگ پتہ نہیں کہاں کہاں تھے ان کو اٹھا اٹھا کے آپ جو ہیں ملٹری کورٹس میں لے کے جا رہے ہیں دیکھیں اس کے دو ابھی پہلو ہیں آسپیکٹ ہیں ایک ہے اس پہ تمام فریق ہیں چاہے وہ نو میئے کے مخالفین ہیں یا اس کو جسٹیفائی کرنے والے ہیں سب کا یہ متفقہ رائے ہے اور پختہ رائے ہے کہ یہ ایک بقیدہ پلاننگ اور منصوبہ بندی کے تحت یہ سارا کچھ کیا گیا اب اس میں دو رائے ہیں جو جنرائیٹرین ڈیشن میں نے آپ کو بات کی کیونکہ خیال ہے کہ نو میئے کو جو سیاسی وکٹمائزیشن ہوئی ہے اس کی آزاد نہ تحقیقات ہونے چاہیے ہماری حکومت کی اور سیبلشمنٹ کی یہ ہے کہ یہ منصوبہ بندی جو ہے کہ یہ سیاسی جماعت نے کی ہے اور انہوں نے اس منصوبے کے تحت جو ہے کہ یہ حملے کی ہیں دوسری طرف جو ہے کہ وہ یہ رائے ہے پی ٹی آئی کی طرف یہ سیاسی جماعت کی جانب سے کہ یہ حکومت کے اندر وہ اناثر جو سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے یہ ان کی پلاننگ تھی اور جان بوجھ کر سیکیورٹی کو اور پولیس کو ہٹا دیا گیا راستے میں سے اور کچھ لوگ ڈالے گئے سادہ کپڑوں کے اندر اور انہوں نے مشتہل اجوم کو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پیٹرول یا مٹی کی تیل کو صرف ایک چنگاری دکھانی ہوتی ہے آگ خود لگ جاتی ہے وہ کام انہوں نے کیا اور جس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک انڈیپنڈنٹ انکواری ہونی چاہیے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایک تسلسل کے ساتھ پریس کانفرنس ہے اور یہ اطراف ہے کہ ہم کور کمانڈر ہاؤس میں تھے اور چھ بجے یا سات بجے وہاں سے باہر آ گئے تھے اس کے باوجود بھی اگر آپ اس اعلان پر کہ وہ سیاسی جماعت چھوڑ رہے ہیں آپ ان کو چھوڑ رہے ہیں معاف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو خدشہ ہے کہ شاید یہ ایک سیاسی مقاصد کے لیے اس کو پلاننگ کر کے یہ کیا گیا سارا کچھ اس کو یہ تقویت ملتی ہے اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے آزادانہ غیر جانبادارانہ شاف شفاف عدالتی کمیشن کی تحقیقات ہو اس میں جن اداروں پر حملے ہوئے ان کے ذمہ داران کے خلاف بھی جو وہاں پہ سیکیورٹی کے ذمہ دار تھے اور جو وہاں کے رہائشی تھے اور جن اداروں کی سیول انتظامیہ کے اندر پولس کے اندر ذمہ داری تھی کہ انہوں نے وہاں پہ باہر سیکیورٹی دینی تھی وہ کیوں نہیں ہوئے ان سب کے بیانات ہونے چاہیے اور پھر عدالتی کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ ریکمینڈیشن نہیں ہونی چاہیے بلکہ وہ قابل عمل اور منڈیٹری ہونا چاہیے کہ ان کی اوپر عمل کریں اور جتنے بھی ذمہ دار ہیں ان کے خلاف قانون کے تحت کاروائی ہونی چاہیے سوال یہ ہے کہ نو مائی کو دو واقعات ہوئے ایک واقعہ یہ ہوا کہ عدالتی احادی کی بھی حرمتی کی گئی اور ایک فورس جس کا کام نہیں تھا وہ بغیر وارنٹ اس کی ذمہ داری نہیں تھی وہ وہاں پہ آئے انہیں شیشے توڑے اور شیشے توڑ کے ایک کامیلیٹر کو لے گئے دوسرے نو مائی کے واقعے نو مائی کے واقعے تو بہت شد و مد کے ساتھ آپ لگے ہوئے ہیں ٹاک شوز کر رہے ہیں پرس کنفرز کر رہے ہیں دوسرے واقعے پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے دیکھیں اس میں بڑا افسوس کا اصل علمیہ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ ثانیہ نو مائی جو ہے کہ وہ صبح پہ آپ کی ہائی کورٹ کی اوپر حملہ ہوتا ہے ہائی کورٹ کی اوپر توڑ پھر اٹھتی ہے وکلہ کو زخمی کیا جاتا ہے ہائی کورٹ پر حملے کا مطلب ہے کہ پاکستان کے عدل و انصاف کے نظام پر حملہ یا عدل و انصاف کا قتل کیا گیا نو مائی کی صبح کو اور شام کو پھر جو آپ کی افواج کی جو تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملہ ہوا اب یہ ریاست کی ذمہ داری اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں دونوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ہمیں یقجیتی جو ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ بھی کرنی چاہیے کہ اگر عدل و انصاف نہ ہوا تو معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا اور یہ میرا نہیں بلکہ یہ باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ کول ہے اور اس میں کوئی شک نہیں یہ نظام قدرت ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا بنیادی اصول ہے کہ آپ اگر انصاف نہیں کریں گے تو آپ تباہ و برباد ہوں گے اگر اس سوسائٹی کا اس حکومت کا اس معاشرے کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ سب کے سب بظاہر ایک طاقتوار ہے جس کے پاس اسلحہ ہے بندوق ہے فوج ہے اس کے ساتھ تو سارے سارے یقجیتی کر رہے ہیں لیکن جو ریاست کے بنیادی پلر میں سے اور جو معاشرے کو قائم کرنے کے لیے بنیادی انصر ہے انصاف کا عدلیہ کا عدل و انصاف کا اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا کوئی یقجیتی نہیں کر رہا اور اس کے اوپر سب خموش ہیں یہ سب سے بڑا علمیہ ہے پاکستان کا میرا خیال ہے کہ اس فقط جو ہائی کورڈ اسلامباد کی اوپر جو حملہ کرنے والے ملزم یا مجرم تھے مجرمی تھے بلکہ ساری دنیا نے دیکھا کہ ان کو بھی وہی سلوک اسی مقام پر پہنچانا چاہیے جس مقام پر جو ہے کہ ہماری جو دفاعی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو پہنچایا جا رہا ہے ان کو بھی اس کا وہی سلوک ہونا چاہیے اب آپ کو پی ٹی نظر کہا رہی ہے سوال یہ ہے کہ یہ جتنی پریس کانفیسز ہم دیکھ رہے ہیں ایڈ ڈا اینڈ ہونے کیا جا رہا ہے دیکھیں پی ٹی آئی میرا خیال ہے کہ ایک ایسی اب جماعت ابر کے سامنے آئے گی جس کے اندر آپ کو فرخ حبیب جیسے مراد صحیح جیسے یاسمین راشد جیسے اس قسم کے لوگ نظر آئیں گے کہ جو 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 اپنی پارٹی کے ساتھ لائل ہوں گے وہ نظریاتی ورکر ہوں گے وہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے یا ابن الوقت سیاستدان نہیں ہوں گے جو کبھی ایک جماعت میں کبھی ان کو اشارہ ہوتا ہے دوسری جماعت میں ان کو اشارہ ہوتا ہے تیسری جماعت میں چلے جاتے ہیں وہ آئے تھے چلے گے ان کا کردار جو تھا انہوں نے نبھا دیا اب وہ کسی اور سیاسی جماعت میں اپنا کردار نبھائیں گے جو ان کو ٹاس دیا جائے گا پی ٹی آئی جو ہے زیادہ میرا خیالہ بہتر ہوگے نظریاتی جماعت بن کے سامنے آئے گی جو میرا خیالہ کہ پاکستان کی جمہوری نظام کے لیے اور خود پی ٹی آئی کے لیے بھی جب بہتر ہوگا کیا آپ کو الیکشن اکتوبر میں نظر آ رہے ہیں میرا خیال ہے الیکشن ہوں گے کیونکہ آپ کا یہاں کے تمام سٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ عدالتیں بڑی سیاسی جماعتیں ماسوہ ایک دو کے اور انٹرنیشنل بھی تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپ کو اکتوبر سے آگے نہیں جانے دیں گے اس کے بعد اگر کوشش کی گئی تو نا صرف اندرونی سطح کی اوپر عالمی سطح کی اوپر بڑا سخت ریکشن ہوگا جو ہماری ریاست پاکستان جو برداشت نہیں کر سکے گی آخری سوازر خان کو ناہل کی جماعت پر پابندی لگیتے پھر کیا ہوگا میرا خیال ہے کہ ایسا ہو نہیں سکے گا اس کے لیے جو لیگل آپ کو جسٹیفکیشن گراؤنڈ شایئے ہوتی ہیں وہ ابھی میسر نہیں ہے آپ جوٹی سچی جو بھی کہانی بنا کے انٹیئر منسٹری اگر نوٹیفکیشن کرتی بھی ہے تو پاکستان کے قوانین کے مطابق آپ کو پندرہ دن کے اندر سپریم کورٹ میں ریفرنس ظاہر کرنا ہوتا ہے اور پھر سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا یہ پابندی ٹھیک ہے یا غلط ہے اور سپریم کورٹ جو ہے کہ اس فقط آپ سب کے سامنے ہیں جو بھی غیر آئینی غیر قانونی اقدامات ہو رہے ہیں سپریم کورٹ ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے ڈٹ کے وہ ایسا کوئی بھی غیر آئینی عمل نہیں ہونے دیں گے کیا ایسی جماعت جو اقتدار یعنی کہ آخری ڈیڑھ دو ماہ بچے ہوں وہ کسی جماعت پر پابندی کا ریفرنس بھیج کے چلی جائے ہیں کیا لیجٹیمیسی ہوگی دیکھیں لیجٹیمیسی کی بات اخلاقی سیاسی ہے اور ایک طرف ہم کرتے ہیں بہم یاد رکھیں اجازہ دیجئے اللہ حافظ و ناسکھ